اسلام علیکم and welcome to slab lights آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے مشہور ڈراما سیریل نند کی ہترناک گوھر کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ فائزہ حسن کی زندگی کے کچھ حقائق فائزہ حسن کے ایکٹنگ کا سفر کب اور کیسے شروع ہوا ان کے شوہر کا کیا نام ہے اور ان کے کتنے بچے ہیں یہ سب جانیں گے آج کی ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو انٹر گلازمی دیکھئے گا اس کے علاوہ کون ہے کس کا شوہر کون آ رہا ہے نئے ڈرامے میں شو بیس کی ہر اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل slab lights کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بیل آئیکن کو دبائے بغیر کوئی بھی نئی ویڈیو آپ تک نہیں پہنچ پائے گی اس لئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا فائزہ حسن مشہور پاکستانی اداکارہ ہیں انہوں نے پی دی وی کے سنہری دور سے اپنے کریئر کا آغاز کیا آج کل اے آر وائی پر نشر ہونے والے ڈراما سیریر نند میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جا رہا ہے فائزہ حسن پی ٹی وی کے دور کی پرانی تصاویر میں بہت ہی خوبصورت اور بھولی بھالی نظر آ رہی ہیں جیسا کہ آپ ان تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں فائزہ حسن رحیم شاہ کے مشہور کانے میں بھی جلوہ گر ہوئی جو اپنے دور کا بہت ہی ہٹ گانا رہا اس کے علاوہ آپ بہت سے کمرشل ایڈز میں بھی کام کر چکی ہیں فائزہ حسن نے کراچی انیورسٹی سے اردو عدب میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی دو ہزار ساتھ میں ان کی شادی مبشت ہمائیوں سے ہوئی اور اللہ تعالی نے انہیں ایک خوبصورت بیٹی اور پیارے سے بیٹے سے نوازا وہ اپنی فیملی کے ساتھ یوکے یعنی لنڈن میں رہتی ہیں اور ڈرامے اور فلموں کے پروجیکس کے لیے ہی پاکستان آدھی ہیں پاہد مصطفیٰ اور مہوش حیات کی مشہور فلم لارڈ بیڈنگ میں فائزہ نے ببلی باجی کا کردار اس قدر خوبصورتی سے نبھایا کہ یہ کردار ان کی پہچان بن چکا ہے بلا شبہ فائزہ ایک مہنتی اور شاندار اداکارہ ہیں جنہوں نے اپنی بہترین اداکاری سے ورسٹائل ایکٹرس ہونے کا ثبوت دیا ہے وہ جس بھی کردار میں کام کرتی ہیں اس کو پوری مہارت سے پرفارم کرتی ہیں ٹراما سیریل نند میں نیگٹیف کردار ادا کرنے پر ان کے فینس کی طرف سے انہیں بہت ہی زیادہ پیار مل رہا ہے آپ کو ٹراما سیریل نند میں ان کی اداکاری کیسی لگتی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہمیں انتظار رہے گا آپ کے کومنٹس کا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن دبا کر اپنا پیار ہم تک ضرور بھیجیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے با بائے فی امان اللہ ملتے ہیں